کوئی ایک زمانہ تھا جب ہم نے کشمیریوں سے ایک ہزار سال کی یکجہتی کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ کشمیریوں کے حقوق کے لیے اگر ہمیں ایک ہزار سال تک بھی جنگ کرنی پڑی تو ہم ضرور کریں گے اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے گئے بیٹمین جنرل پریز مشرف کا دور بھی آیا اس سے پہلے زیادہ الحق کا دور بھی آیا اور ہم اپنے ہزار سال کی کمیٹمنٹ کو آہستہ آہستہ کم کرتے رہے پچھلے چند سالوں کے اندر ہم نے اس کمیٹمنٹ کا جو حلیہ بگاڑا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے اس کمیٹمنٹ کو ہم نے دوہزار انیس کے بعد آدھا گھنٹا یا گھنٹا کھڑا ہو کر احتجاج کرنے تک محدود کر دیا اور وہ بھی ہر جمعے کے روز اور اس کے بعد وہ احتجاج بھی ہم نے چھوڑ دیا اب جب ہم کشمیریوں کے ساتھ یوم جگہتی اور کشمیریوں کا یوم استحصال منا رہے ہیں تو اب اس کمیٹمنٹ کو ہم نے صرف ایک منٹ کی خاموشی اور ٹریفک کو روکنے تک محدود کر دیا ہے سنیے شیخ رشید صاحب کس اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں کل پانچ اگست کو حکومت پاکستان اور وزیراعظم پاکستان عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے پاکستان میں یوم استحصال کشمیر بنایا جائے گا یہ وہ دن ہے جہاں دو سال پہلے کشمیریوں پر تین سو ستر اور پینتیس اے کے تحت ظلم ڈھائے گئے اور کل نو بجے صبح ایک منٹ کے لیے ٹریفک بند ہوگی اور خاموشی اختیار کی جائے گی تو شیخ رشید صاحب وہی فرما رہے ہیں جو ریاست اور حکومت کی پالیسی ہے آج کے روز صدر مملکت نے بھی کمال کام کیا وہ اپنے بہت بڑے محل نمہ صدارتی رہائشگاہ سے نکلے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اتنی بڑی رہائشگاہ کی ضرورت نہیں ہے صدر کو بھی غریب ملک کے صدر کی طرح رہنا چاہیے لیکن اس کا بھی وہی حال ہوا جو پرائم نیسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے والے پروجیٹ کا ہونا تھا اس کو ختم کرنا تھا اس کے جگہ پر تین پرائم نیسٹر ہاؤس بنا دی یہ باہر حال وہاں سے وہ نکلے تو انہوں نے ڈی چوک تک واک کی یہ کوئی فاصلہ جو ہے تقریباً ملا کر شاید ایک کلومیٹر سے بھی کم کا بنتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے زبردست تقریر کی برابر میں شامود قریشی صاحب بھی موجود تھے جس سے میں پتا چلا کہ کشمیریوں کے لیے ہم کتنی زبردست جدو جہد کر رہے ہیں اب کشمیر پر آپ کو ہر جگہ پر لیکچر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ مقتدر حلقوں کے ساتھ کوئی بھی نشست کر لیں تو کشمیر سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور کشمیر پر بات کا اختتام کرتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو کشمیر کے ساتھ سنسیر نہیں ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ موجودہ حالات میں اب حتمی جنگ کر کے کشمیر کو حاصل نہیں کر سکتے بہت خون خرابہ ہوگا تباہی ہو جائے گی اور جس مقصد کے لیے کشمیریوں کو ہم نے یہ وعدہ دیا تھا کہ ان کے لیے ہم جدو جہد کریں گے وہ مقصدی فوت ہو جاتا ہے اگر دونوں نیوکلر طاقتیں آپس میں ٹکر آئے ہیں ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہیں وہ دونوں ممالک میں سے کسی کے بھی حق میں نہیں ہے لیکن ہم یہ جاننے سے کاثر ہیں کہ جو سفارتکاری آپ کو کرنی تھی جو آپ میں دنیا کے تمام کیپیٹلز میں جا کر کیمپین کرنی تھی اور دنیا بھر کے لوگوں کو باور کروانا تھا خود جا کر اس کا کیا بنا وزیراعظم عمران خان کا خیال ہے کہ دنیا تمام کی تمام جو ہیں ان کو ٹوٹر آکاونٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ریاست اور حکومت دنیا میں جہاں پر بھی قائم ہے وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کو پر کپ ٹوٹر کیا تو انہوں نے اپنی سفارتکاری کو ذاتی سفارتکاری کو جس کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر کے کیپیٹلز کو جگانا تھا اس کو ٹوٹر کرنے تک محدود کر دیا ہے ٹوٹر کر دیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کا کام ختم ہو گیا وزیر خارجہ جناب شاہد قریشی صاحب جو پاکستان کی خارجہ پولیسی کے ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی یہی وطیرہ اب اپنا لیا ہے اب ایسے مواقع کی اوپر اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں کتنا زبردست پیغام جاری کیا پانچ اگست دو ہزار انیس جو بھارت نے اقدامات اٹھائے پاکستان نے ان کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ وہ یک طرفہ تھے غیر قانونی تھے انٹرنیشنل لو کی وائلیشن تھی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی نفی کرتے تھے اقدامات فورت جنیوہ کنونشن کی خلاف ورزی کرتے تھے اب گزارش کرنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر کشمیریوں کو آپ نے ریلیف فراہم کرنا ہے تو وہ صدر کی رہائشگاہ سے ڈی چوک تک ایک کلومیٹر کا فاصلہ کر کے پریس کانفرنس کر کے تو ان کو ریلیف ملے گی نہیں وہ ٹویٹر کے ذریعے آپ کو ریلیف فراہم کر نہیں سکتے اور دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے اگر آپ نے پیغام جاری کر دیا تو آپ نے کیا بڑی زبردست بات کی یا اگر آپ نے کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ہندوستان کی پولیسی کو ہم نہیں مانتے تو اس کا ہندوستان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے کشمیریوں کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے کیا ہندوستان کشمیرے کے اوپر مظالم بند کر دے گا کیا ہندوستان نے وہ تمام اقدمات واپس لے لیے جس کی اوپر ہم ظاہرن بڑے نالات ہیں لیکن اندر خاندہ ہندوستان کے ساتھ بات بھی کر رہے تھے دو سال ہم نے ان کے ساتھ خفیہ سفارتکاری جاری رکھی جو شامد قرشی صاحب نے اپنے انٹیویو میں خود مانا تو ہندوستان کی صحت پر اگر اثر نہیں پڑتا اگر اثر نہیں پڑتا کشمیریوں کی صحت کی اوپر اور اگر دنیا اس حد تک ہماری سفارتکاری سے متاثر ہے کہ ایک ٹیلی فون کال ہمارا نہیں لیتی تو ہم یہ تمام کا تمام جو کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے بنیادی طور پر ہم نے کشمیری کے معاملے کو گلی باتی کے ذریعے نپٹانا شروع کر دیا ہے ہم نے صرف اندرون خانے چار پوسٹر لگا کر ایک واک کر کے دو ٹویٹ کر کے سفارتکاری کو وہیں تک محدود کر دیا ہے آپ کو کہیں پر کوئی ایسا مربوط لاحمر نظر نہیں آئے گا جو تمام سال کشمیریوں کی بات کرنے کے لیے دنیا بھر کے کیپٹلز میں جاتا ہو اور وہاں پر جا کر اویرنس پھیلاتا ہو آپ کو کوئی کشمیر کے اوپر پوائنٹ مین نظر نہیں آئے گا افغانستان کی اوپر آپ نے پوائنٹ مین لگایا ہوا ہے کشمیر کے اوپر آپ کو کوئی پوائنٹ مین نظر نہیں آتا جو دنیا بھر کے اندر جا کر بات کرے وزیراعظم کے بحاف کی اوپر آپ کو کسی بڑے فورم کی اوپر باہمی تعلقات میں کشمیر کے معاملے کو اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا تو بنیادی طور پر ہم نے کشمیر کے معاملے کو سفارتی طور پر بھی لپیٹ دیا ہے جو عملی طور پر ہندوستان نے اپنی طرف سے کشمیریوں کے معاملے کو لپیٹ دیا ہے سفارتی طور پر پاکستان نے اپنی طرف سے کشمیریوں کے معاملے کو لپیٹ دیا ہے لیکن اس کے برابر میں یہ پروپیگنڈا جاری ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ بہت قربت کے ساتھ کھڑے ہیں آج پانچ اگست ہے اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم کشمیریوں سے کتنے دور ہو گئے ہیں عملا تو آپ چھے سات آٹھ اگست کی اخبارات اٹھا کے دیکھ لی جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ جگجہتی جو ہے اس کی شیلف لائف اخبارات کے اندر چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہے اور ہماری جو کمیٹمنٹ ہے اس کی ڈیوریشن ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہے ہماری جو کمیٹمنٹ ہے اس کی ڈیوریشن ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہے ہماری جو کمیٹمنٹ ہے اس کی ڈیوریشن ایک منٹ سے زیادہ نہیں ہے